وَلَا تُخَيْرٌ مِّنَ النَّوَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں قیامت کی پچاس ایسی نشانیوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہمارے نبی عزور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا اور جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ سارے کی سارے کام آج ہو رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ قیامت بہت نزدیک ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بھی ان نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک کبیرہ گناہوں کو حلال تھیرایا جائے گا نمبر دو طلاق کو کھیل سمجھا جائے گا اور نمبر تین اولاد دل کی گھٹن بن جائے گی اور نمبر چار شراب عام ہو جائے گی اور نمبر پانچ اللہ کے حکم کو توڑا جائے گا نمبر چھے ماں بات کو اپنے سے دور رکھا جانے لگے گا اور نمبر ساتھ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ صحبت کرے گی نمبر آٹھ طول میں کمی کی جائے گی اور نمبر نو علماء من چاہا فتوہ دیں گے اور نمبر دس زکاة بوجھ بن جائے گی اور نمبر گیارہ کلام پاک پر سونے چاندی کے غلاف چڑھائے جائیں گے اور نمبر بارہ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی اور نمبر تیرہ مکان اونچے اونچے اور پختہ بنائے جانے لگیں گے اور نمبر چودہ نمازوں کو ضائع کیا جائے گا اور نمبر پندرہ سود خوری عام ہو جائے گی اور نمبر سولہ ہر کام میں رشوت لی جانے لگے گی ناجائز خواہشوں کی تکمیل کی جائے گی نمبر سولہ ہر کام میں رشوت لی جانے لگے گی اور نمبر سترہ ناجائز خواہشوں کی تکمیل کی جائے گی نمبر اٹھارہ دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے گا اور نمبر انیس قرآن پاک کو گانے کی طرح پڑھا جانے لگے گا نمبر بیس مسجدوں کو راستہ بنایا جائے گا اور نمبر اکیس مرد رشم کا لباس پہنیں گے نمبر بائیس ظلم حد سے بڑھ جائے گا اور نمبر تیس زناح کی کسرت کی جائے گی نمبر چوبیس مسجدیں سجائی جانے لگے گی نمبر پچیس دل فاسد ہو جائیں گے نمبر چھبیس لوگ گھر میں ناچنے گانے والی رکھا کریں گے نمبر ستہائیس ناچ گانے حلال کیے جائیں گے نمبر اٹھائیس مرد اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور نمبر انتیس ماں باپ کی نافرمانی کی جانے لگے گی اور نمبر تیس امین کو خاہین تہرایا جائے گا اور نمبر اکتیس خاہین کو اماندار سمجھا جائے گا اور نمبر بتیس بارش کم ہونے لگے گی اور نمبر تیس بڑے عہدوں پر ایسے لوگ بیٹھیں گے جو اس کے لائق نہیں ہوں گے نمبر چونتیس علماء پیسوں کے لیے امیروں کی جاکری کریں گے نمبر پینتیس مہینے گھٹ جائیں گے نمبر چھتیس وعدہ خلافی عام ہو جائے گی اور نمبر سنتیس عورت اور مرد شریکی تجارت ہو جائیں گے اور نمبر اٹھتیس عورتیں گھوڑوں پر بیٹھنا شروع ہو جائیں گی نمبر انتالیس جھوٹی گواہی دی جائے گی اور نمبر چالیس رشتوں کو کاٹا جائے گا اور نمبر اکتیالیس عہدوں کو جائداد کی طرح بانٹا جائے گا اور نمبر بیالیس گزرے ہوئے لوگوں کو گالیاں دی جائیں گی اور نمبر تیتالیس آدمی کی عزت اس کے سر کے درسے کی جائے گی اور نمبر چوالیس سپاہیوں کی کسرت ہوگی اور نمبر پیتالیس جاہل ممبر پر بیٹھیں گے نمبر چھالیس دنیا کے لیے علم دین حاصل کیا جائے گا نمبر سیتالیس قرآن پاک کو تجارت بنایا جائے گا نمبر اٹھالیس جواں عام ہو جائے گا نمبر ارنچاس محتاجوں کو زکاة نہیں دی جائے گی اور نمبر پچاس بے گناہوں کا قتل عام ہو جائے گا دوستو کچھ بھائی اس کا حوالہ پوچھیں گے تو اس کا حوالہ ہے کنز العمال جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر پانسو تہتر چہتر تو دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر یہ کام ہونے لگے تو پھر انتظار کرنا اس آواز کا جو تمہارے دل کو دہلا دے گی دوستو جو کام چودہ سو سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں وہ سارے کے سارے کام آج ہونے لگے ہیں دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے ان گناہوں سے بچائے آمین اللہم آمین دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سور کا نام لینا کیسا ہے کیا سور کا نام لینے سے چالیس دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور جو شخص سور کا نام لیتا ہے اس کی دعا چالیس دن تک قبول ہوتی ہے یا نہیں تو آئیے ہم انہی کچھ غلط فہمیوں کے اوپر بات کرتے ہیں دوستو مذہب اسلام میں سور کا گوشت کھانا حرام ہے اور اس کا گوشت خون ہڈی بال تھوک وغیرہ یا اس کا پورا بدن اس سے خارج ہونے والی ہر چیز ناپاک ہے اسی طریقے سے سور سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان ہے اور مؤمن کی شان ہے لیکن کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے اس کا نام اپنی زبان پر لینا بھی برا مانتے ہیں یہاں تک کہ بعض جاہل لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جس نے موسیٰ سور کا نام لیا اس کی چالیس دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور چالیس دن تک اس کی زبان ناپاک رہتی ہے اور جہالت یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں امام صاحب نے تقریر کے وقت یہ کہہ دیا کہ شراب پینا ایسا ہے جیسا سور کا گوشت کھانا تو لوگوں نے اس پر خوب ہنگامہ کیا کہ انہوں نے مسجد میں سور کا نام کیوں لیا یہاں تک کہ ان امام صاحب کا حساب کتاب کر کے انہیں مسجد سے نکال دیا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کسی بری سے بری چیز کا بھی برائی کے ساتھ نام لینا برا نہیں ہے ہاں اگر کوئی بری چیز کو اچھا کہے یا حرام کو حلال کہے تو یہ یقینا غلط ہے اتنا دماغ تو آپ کے اندر بھی ہے کہ کسی بری چیز کا نام لیے بغیر آپ اس کی برائی کیسے کر سکتے ہیں جیسا کہ شیطان، ابلیس، فیرون اور ابو جہل کا نام بھی تو لیا جاتا ہے اور پھر فیرون، ابلیس اور ابو لہب کا نام تو قرآن پاک میں بھی ہے اور ہر قرآن کریم پڑھنے والا ان کا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن ہیں یہ سب تو سور سے بھی زیادہ برے ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے اور جانور کوئی بھی ہو، حرام ہو یا حلال ہو وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ ان جانوروں کا حساب کتاب ہونے کے بعد میں انہیں فناہ کر دیا جائے گا کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سور کا نام لے کر اس کے بارے میں حکم شرعہ ہرگز برا نہیں ہے چاہے وہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو تقریر میں ہو یا گفتگو میں ہو آخر قرآن پاک میں بھی تو اس کا نام کئی جگہ آیا ہے کیونکہ عربی میں جسے خنزیر کہتے ہیں اسی کو ہندوستان والے سور کہتے ہیں تو اگر نماز میں انہی آیتوں کی تلاوت کی گئی جن میں سور کا حرام فرمانے کا ذکر ہے تو اس کا نام نماز میں بھی آئے گا اور مسجد میں بھی تو یہ ایک غلط فہمی ہے بلکل جہالت ہے کہ سور کا نام لینے سے چالیس دن تک آپ کی زبان ناپاک رہتی ہے یا آپ کی چالیس دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوگی جو لوگ ایسا سوچتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے اور ان لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیجئے آپ سور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھی چیز ہے آپ سور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حلال ہے اگر آپ ایسا کہیں گے تو یہ غلط ہے باقی آپ اس کا نام لے سکتے ہو اس کی برائی کر سکتے ہو بینا نام لیے تو آپ کسی کی بھی برائی نہیں کر سکتے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت دو غلطیاں نہیں کرنا ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو وہ دو غلطیاں کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے دعا کے بغیر عبادت کا مزا ہی نہیں دوستو جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون نکھا ہے امید رکھی ہے ہم لوگ دعایں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعاوں کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعایں قبول کیوں نہیں ہوتی تو دو غلطیاں ایسی ہیں جو اکثر ہم دعاوں میں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دعا کے اندر ہماری پہلی گلتی یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں اس لیے جب بھی دعا کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعایں قبول کیوں نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دو مرتبہ تین مرتبہ یا پھر آٹھ یا زیادہ سے زیادہ دس مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا سبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی موسیقی